مزارش کروں گا جناب مولانا عابد حسین حسینی صاحب آپ بھک کر کے وہ تشریف لیں اور اپنے محدود وقت میں ذکر فضائل و مسائح پیان فرمائیں مولانا عابد حسین حسینی برمحمد وعالی محمد صلوات اوز باللہ من الشیطان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علیہ عظیم احسان ونیر برحان ونوامی فضل ہی ومتنان حمدن یکونو لحق ہی قضا ولشکر ہی ادا ویلہ ثواب ہی مقربہ ولمزید حسن ہی موجبات وصلاة وسلام وطحیت والاکرام على امینه وحبیبه وخیارته من خلق وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتزا ونبی المجتبا ورسول المصطفی عبدالقاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسومین المزلومین الَّذین اَذْهَبَ اللَّهُ اَنْحُمْ رِجْسِ وَطَاهَرَهُمْ تَتْهِيرًا لَا سِيَمَا يَبْنَ الزَّهَرَا بَقِيَةِ اللَّهِ الْعَازَمِ رحمت اللہِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ عَمَّ بَعْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُ السَّقْلَئِن قِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَةِ اَحْلَ بَعْتِ سَلْوَاتِ مجلس دے قبولیت کیتے باواد بلند سلوات اپنے مرحومین دے درجات دے بلندی واسدے باواد بلند سلوات تولے سامنے مشہور و معروف بغمبر کرمزی کی دائیت حدیث تلاوت کیتی ہے جنہاں لفظی معنائی تھی دے کہ میں نبی اپنے منجد دے بعد دوچ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دی کتاب دوسرے میرے حلب ہے اور اس نبی حکم جتے جے نبی دے بارے خدا والتالہ فرمائے دے وما ینتکو ان الحوا انہو و الا وحی ان یوہا جب تک میں خود نہ بلاوا میں دہ بیم کلام نہیں کرنے ایمیلاد دیہارے بہن اس نبی دی عزمتیں جے دے بارے اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ میں نے نبی دے اٹھنا ہے تاوی میں اللہ دی مرضی اگر نبی دے باونہ ہے تاوی اللہ دی مرضی نبی دے کسے دنال گفت ہو کرنا تاوی میں اللہ دی مرضی نبی دے چپ ہو وینا تاوی میں اللہ دی مرضی اللہ دی زاد دے اوم بے گزیدہ نبی جے دے بارے خدا فرمائے دے کہ میں نے مرضی تو بغیر نبیان دے سلطان بلیدہ نہیں اگر میں انچہ سمجھاوا اتھ کسی کو بلا بلا کے سینے نال چلاوے تاوی میں اللہ دی مرضی کسی کو بلا بلا کے نبی سینے نال چلاوے تاوی میں اللہ دی مرضی اپنی محفل جو بیٹھے کو اٹھا چھوڑے تاوی میں اللہ دی مرضی اگر کسی دے ہاتھ نب کے جب دیر دے مہدان جمان کن تو مولو فعضہ علیون مولا آکھے تاوی میں اللہ دی مرضی اگر کسی کو اپنے بستر دے اتھے سماء چھوڑے تاوی میں اللہ دی مرضی اگر سجدے کو طول چلے وے تاوی میں اللہ دی مرضی اگر کسی دے کیتے مسجد نبوی دے دروازے باندھ کردے وے تاوی میں اللہ دی مرضی کہیں ہک دے کیتے مسجد نبوی دے دروازے کھول دے وے تاوی اللہ دی مرضی اگر کسی دے کیا فرمائے دے کہ ہر شخص ونجڑ تو بعد کجھ نہ کجھ چھوڑ وے دے میں نبی آدھا سلطان ہک لکھ چوی ازار انبی آدھا سردار اپنے ونجڑ دے بعد اللہ دے حکم دے نالو چیزاں چھوڑ کے جا ریا ہک میں دی کتاب دوسرے میرے احلہ بیت نبی آدھا سلطان فرمائے دے پہ ہک قرآن چھوڑی وے دوسرا آل محمد چھوڑی وے دنیا والو اگر قرآن کو پکڑ کے دھونے آل محمد کو چھوڑ دی تو نے تاوی گمرا نبی آدھا سلطان فرمائے دے دنیا والو سمجھ گئنو اگر قرآن انسانی شکل چھوڑ دا تا علی قرآن کو جدا ہے جتے جتے قرآن ہو سی اٹھے اٹھے علی ہو سی جتے جتے علی ہو سی اٹھے اٹھے قرآن ہو سی لیکن اگر سمجھاونا ہی اچانا جی میں قرآن دی فضیلتے ہوں میں آل محمد دی فضیلتے تمام مسلمان اس چیز دے اٹھے متفق ان کے بازالی چو کپڑا گھن کے قرآن مجید دا غلاف بڑھایا بنجے تو وہ محترم بڑھوائیں دے اس غلاف کو سارے مسلمان چمدے نمائے آدھا شیعہ قوم کو ہی سوچنا چاہیے قرآن دینا جس جس چیز دی نسبت لگ دی بنجے ان دی عزت احترام تہے جیری چیز دی نسبت آل محمد دا لگ دی بنجے ان دی عزت احترام بکار کیونکہ قرآن دینا نسبت دی بچہ تو محراب مسجد تا تقدس رکھائی ممبر دینا نسبت رسول پہ لگ دیئے نسبت حسین پہ لگ دیئے کہ دی ممبر دا تقدس رکھی یا نا کیونکہ ممبر دے اتباہ وانا لے دا حق فقط نئی عمر بل معروف نئی اندل منکر باکہ ہار سنن والے دا بھی حق ہے ہار سنن والے دا بھی حق ہے کہ میں ممبر دا وارس کائکو بڑھائی دا پیاؤں ممبر دا آئل ہے یا نہیں کیونکہ ممبر دے نال اس دی نسبت لگ دی پہ یہ نسبت قابل ہے یا نہیں ہکم سالتائی چا دے ماجی میں غلاف قرآن کو چمن ہے کدھائی اے وی سوچائی منی اک غم میں حسین اچھ رون دیئے جدہ غم میں حسین اچھ پہ رون دیئے ودنا محرم دے پاسے نگاہ نہ کرے کدھائی اے وی سوچائی منہ حت امام حسین دے غم میں جبھیا اٹھتا ہے ہونے میں دے ہاتھ تو کتھائی شریف کو تکلیف تا نہیں ہوں دی کدھائی اے وی سوچائی کہ میں جس طرح قرآن دیزا تو حدرام کریں دا پیا ایوے ممبر رسول دیزا تو حدرام کیتی ہے یا کیتی ہے یا کوئی نہ کیونکہ سادھا میار اے بان چکے کہ جیرہ شخص مسجد چاوے اندھا ہزار ایب تلاش کر جیرہ ممبر تے آوے او بے آئے بے او کی گلت نہیں باواز بلند صلوات صرف ممبر تے آوڑ والے دے فریضہ نہیں بلکہ ممبر تے بلانوڑ والے دے فریضے کہ جس کو میں ممبر دیتے ممبر دا آئے لائی جنائی باگر اوز دا بھی فریضے جرہ بانی ہے کہ میں جس کو بلائیں دا پیا اے ممبر حسین تے آ کے میں کو محمد دا دین دا سائیں دا پے یا اپنی واہ واہ کروائیں دا پے جاب تک آوان میں نہ سوچے سی کہ میں کس بندے کو گھنایا میں اکثر آدھا گا نہ شیعہ قوم کل ڈو چیزیں اس ٹیم محفوظ ہیں ہیک تلقین اسے عالمی جو محفوظ ہے جو میں ہائی تلقین مید موجود ہے اوہ موجود ہے جو میں ہائی تلقین مید جو بندہ خود آدھا کڑوں دے من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا ممبر دے آ کے آدھا کڑوں دے علی اللہ سواب آ کر دے بیٹیوں دے کم بز کم اتنا سوچ دے گا سبق مرونجن آلے پڑے سائندہ پہیں جین دے کوئی وہ سوپک دے مرونجن والے دے کیتے من ربوک من نبیوک من اماموک جین دے کیتے اوہ تلقین پیا سکھے نئے جیگہ نئے اسلامی چھے نئے قرآنی چھے دوچھی چیز اے موجود ہے کہ اسر ایشور جس ٹیم زلجنہ بڑھایا ہوئے دے زلجنہ دے ہوتے امامہ موجود ہوندے نہ رمال موجود ہوندے نہ ٹوپی موجود ہوندی ہے جیدہ منبر تیام وڑا لبندہ ہوندے وہ امامہ دی توہین بھی کردہ کڑوں وے دے سواب آ کردے پہنے میں یاد ہے ایک زلجنہ پڑے گن ایک تلقین پڑے گن تیکو زلجنہ راستہی ہو دے سی امامہ حسین دا امامہ امامہ نبی دا امامہ امامہ علی دا امامہ اور تیکو تلقین بھی دے سی اللہ اللہ نبی نبی علی علی اگر یہ یعفیہ کی یاد رہ گیا کہ اللہ وابولہ شریک محمد مصطفیٰ اللہ دا نبی علی اللہ دا نبی نہیں علی اللہ دا ولی محمد دا وسیع تا وطعہ مال اچھے حسین تا جنت لگا ویسے آخری جمعہ اللہ حق و تبلیغ دا سینا جدا زیارت امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا ہے اندھے وچھیک جملہ ہوں دے لان اللہ امتن قتلت کا ولان اللہ امتن ظلمت کا وصامیت بے ذالکار ورادیت بے انہا لوگاں تے لانا جنہا مظلومے کربلانو قتل کیتا ہے انہا لوگاں تے لانا جنہا قتل نہیں کرسنگیتے ظلم دے ویسے شامل آئے انہا لوگاں تے لانا جنہا نہ قتل کرسنگین نہ ظلم کرسنگین ظلم تے قتل کو سون کے چھوٹ کائے گا ہے مدارے سے دینیہ دے جلسے تے علماء دوست بیٹھیں اے اس جملے دے حقائیہ تفصیل کرنا چاہنا اگر سالے ممبر دے ہوتے بہے کے کوئی اللہ دے توہین کر ریا ہے تو سونن والا بھی امہ مجرم ممبر دے بہے کے کوئی رسول اللہ دی توہین کر ریا ہے تو سونن والا بھی امہ مجرم ممبر رسول دے ہوتے بہے کے کوئی علی ابن ابی طالب دی توہین کر ریا ہے تو سونن والا بھی اتنا مجرم ہے بھائی آدھا رانا آور بیل معروف نہین المنکر ہر مومن دا فریضائے کنائی سوچا کتا کر ایت نہیں بڑھ دا بیا ایک ظالم ممبر دے گفت رو کرن دا بیٹھے میں سامنے سنتا بیٹھا ظالم ہوئے شامل میں آئے ہوں کیونکہ ممبر ہوئے یا محراب مسجد ہوئے ایک کوئی معمولی چیز نہیں سانوئی میں مفتش مل گئے علی دی دی دو سفہ کوفے دے کیتے سب تو پہلا سفہ کدا کیتے اوہے دے کیتے دینا باب دے شاہی ہے باب دے شاہی ہے مدینہ جو علی دی دی کوفے آئی ہے تاریخ مقتل دے کتابہ ایڈ سینل رات دے تاریخی ہے محمل لگاویا علی دی دی پردہ دار آئے سجے پاسے امام حسنہ خبے پاسے حسین ابن علی ہے مدینہ جو علی دی دے کتابہ ایڈ سینل رات دے تاریخی نئی دن دے روشنی ہے محمل نئی اٹھ دے ننگی پوچھتا ہے پردہ دار پردہ نئی علی دی دے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں بھرا بھدری جے نا اکلائنین تاریخی آدی علی دی دی کمو بھرامت بھدری جا کلہ نئی چھوڑا سن پیتی ہجری کہیں پاسو حسنہ آج سن اکیٹی چو کہیں پاسو حسین دا سرنو کے نیزہ دیا کہیں پاسو عباس دا سرنو کے نیزہ دیا کہیں پاسو ایل اکبر دا سرنو کے نیزہ دیا کہیں پاسو قاسم دا سرنو کے نیزہ دیا تاریخ آدی علی دی دی کفا دے دربارج گئیے ہک شام دے دربارج گئیے میں یہ آخری جملہ دا سمنا چاہنا کہ کفا دا دربار سو کہا شام دا دربار او کہا تاریخ آدی علی دی دی کفا دے دربارج خطبہ لیتنا لوگ خطبہ بھی سن دے ہیں تے رون دے بھی ہیں لیکن شام دا منظر عجیب ہے جدہ علی دی دی شام دے دربارج چاہیے لوگ نچدے بھی ہیں لوگ حسدے بھی ہیں علی دی دی خطبہ ہی نے دی آئی تاریخ آدی ہے کہ علی دی دی آدی ہے کہ میں شام دے دربارج چاہیا میں پردہ دار مادی دیا جدہ جنادہ رات کو چاوہا میں علی دی دیا میں نے سارتے چادر کوئی نہیں شام دے بتماش لوگ نچدے بھی انتے حسدے بھی اللہ علانہ تلکم